اس وقت میں سب سے پہلے بات کریں گے یو پی میں نکائے چناؤ کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور اتر پردیش میں اپریل میں نکائے چناؤ ہو سکتے ہیں یو پی میں کیبنٹ نے لیا ہے یہ فیصلہ اتر پردیش میں اپریل میں ہو سکتے ہیں نکائے چناؤ یو پی کیبنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی سرکار اور اس کے بعد وہاں سے تیہ ہوگا جیسا کہ امید جتائی جارہی کہ اپریل میں چناؤ ہو سکتے ہیں نکائے چناؤں میں آرکشن کو لے کر کٹھی تو بی سی آیوگ نے گروہوار کو سی ایم لوگی آدیتنات کو اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے کیابنٹ میں آیوگ کی ریپورٹ سوکار کی گئی اب ایک یا دو دنوں میں یہ ریپورٹ سپریم کورٹ اترپدیش سرکار کے اور سے بھیجی جائے گی سپریم کورٹ کے نرنے کے آدھار پتہ ہوگا کہ نگر نکائے چناؤں کا سمیں کیا ہوگا اور گیارہ اپریل کو اس ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی اس کے بعد کورٹ کے آدیش کے مطابق یوپی سرکار اس سروے ریپورٹ کو آدھار بنا کر نئی آرکشن سوچی جاری کر سکتی ہے آرکشن سوچی کے مطابق نگر نگموں، نگر پالکاؤں اور نگر پنچائتوں میں صدس اور ادھیاکشوں کا چناؤں کرائے جائے گا جلدھی چناؤں کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے آچار سہیتہ بھی لاغو ہو سکتی ہے ایک آنوان لگایا جا رہا ہے کہ اپریل میں یہ تاریخیں ہو سکتی ہیں دراصل پانچ دسمبر کو یوپی سرکار نے نکائے چناؤں کی آدھی سوچنا جاری کی تھی لیکن کچھ لوگوں نے آرکشن سوچی کو لے کر کے الہاباد ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا اور اس میں کچھ راجنیتک دل بھی تھے کچھ ویکتگک لوگ بھی تھے جنہوں نے ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا کورٹ نے راج سرکار کی اس او بیسی سوچی کو خارج کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بینا او بیسی آرکشن کے چناؤں کروا سکتی ہے لیکن راج سرکار نے سوپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا اور آرکشن کے ساتھ ہی چناؤں کرانے کی اپنی منشاہ ظاہر کی تھی سرکار نے سربوچ نیالے کو بتایا تھا کہ پریسیمن کی پرکریہ چل رہی ہے اور سرکار نے او بیسی آیوگ کا گھٹھن کر دیا ہے یہ عدالت میں سوپریم کورٹ نے بتایا تھا یوپی سرکار نے اس کا سوپریم کورٹ نے او بیسی آیوگ سے 31 مارچ تک سربیکشن پورا کر ریپورٹ سوپنے کو کہا تھا راج سرکار نے ایک بار پھر دہر آیا ہے کہ او بیسی آرکشن کے ساتھ ہی وہ چناؤں کرانے کے لیے پرتبط ہے یعنی کہ چناؤں او بیسی آرکشن کے ساتھ ہی ہوں گے یہ کہنا ہے یوپی گورنمنٹ کا نگر نکا چناؤں میں سترہ نگر نگم دو ساو نگر پالی کا پریشاد اور پانچ سترہ نگر پنچائت میں چناؤں کرائے جانا ہے ایسے میں مونسپل ایلیکشن کو لے کر سرگرگیاں پھل سے بڑھتی نظر آ رہے ہیں اور اس پوری مدے کے بارے میں نگر وکاس پنتری اے کے شرما نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں اور ہمارے پارتی کی سرکار او بیسی کو سمپور ریجیویشن پہلے بھی جو ڈیسمبر میں جو انمتیم ادیسوچنا ڈیکلیر کی گئی تھی اس کو بھی دیا گیا تھا اور ابھی بھی اس میں کئی کوئی دکھت آنے کی کوئی استطیق نہیں دکھائی ہے سمپور ریجیویشن کے ساتھ اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمجھاتا شیلین بشرا جڑ چکے ہیں شیلین آپ نے اے کے شرما کو سنا نگر وکاس پنتری ہیں یو پی گورنمنٹ کے انہوں نے ایک بار پھر سے اس بات کو دھر آیا کی بینا آرکشن کے چناؤ کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کل ملا کر جو اس پورے پروسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ دل ایسے تھے جس میں سماجبادی پارٹی جس میں بی ایس پی بھی تھے اور بھی تمام چھوٹے دل تھے جو یہ پرچارت کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں یو پی گورنمنٹ بینہ او بی سی آرکشن کے یہ چناؤ کرانا چاہتی ہے تو کہیں نہ اگر دیکھا جائے تو ایسے دلوں کا جو پرچار تھا یا دش پرچار تھا اس کی ہوا نکلتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھئے ایک طرح سے جباب ملا ہے ایسے دلوں کو جو یہ آروپ لگاتے تھے کہ یو پی سرکار گمبھیر نہیں ہے آرچھن کے ساتھ چناؤ کرانے کو لے کر جیسے ہی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترنت یہ بیان آیا یو پی سرکار کی طرف سے کہ بینا آرچھن کے چناؤ نہیں ہوگا سپریم کورٹ گئی سرکار اس کے بعد جب کمیٹی کا گٹھن ہوا اور کمیٹی کو جو سمع دیا گیا اس سمعے سے کم سمعے میں کمیٹی نے اپنی ریپورٹس ہوپی آیوگ نے اپنی ریپورٹس ہوپی اور ہم جانتے ہیں کہ کیبنٹ پہلے بلائی گئی یعنی ایک دن کی بھی دیری اترپردیس سرکار نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ریپورٹ سممیٹ ہوئی جیسے ہی ریپورٹ تیار ہوئی اور وہ یو پی سرکار کو سوپی گئی ترنت کیبنٹ ملا کر اس کو منجوری دے دی گئی یعنی جو ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیس کی جائے گی تو یہ دکھاتا ہے یو پی سرکار کی تک پرتہ کہ وہ کتنی گمبیر ہے کہ آرچھن کے ساتھ او بی سی آرچھن کے ساتھ نگر نگاہ چناؤ ہو اور دراصل یہ جباب بھی ہے اترپردیس کے تمام جو پچھی دل ہیں سماج آدھی پارٹی کانگریس اور بہجد سماج پارٹی ان کو کہ وہ جو ایک انرگل آروپ لگاتے تھے دراصل ان کے آروپوں میں دم نہیں تھا جب اترپردیس سرکار نے اتنی گمبیرتہ دکھائی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور اب ایک طرح سے دیکھیں استطیعہ ملکل صاف لگ رہی ہے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور اس کے بعد سنبھوتہ ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے تیاری ہے اترپردیس سرکار کی کہ اپریل میں یہ چناؤ کرائے جائیں گے جو کی نئی سوچی کے حساب سے نئے آرچھن کے حساب سے ہوں گے جیسی کی آئیوگنے ریپورٹس ہو پی ہے تو نشط طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اترپردیس سرکار جو کہتی تھی کہ بینہ آرچھن کے چناؤں نہیں ہوں گے اس پر آگے بڑھی ہے اتنی تطپرتہ سے ہم نے دیکھا آئیوگنے ریپورٹ رکھی اور اس پر آگے منجوری بھی دے دی گئی کیابنٹ کی ایک ہی دن میں جی جی نشط طور پر کیابنٹ کی منظوری دے دی گئی کہیں کئی سرکار کی تطپرتہ کو یہ دکھاتا ہے کہ او بی سی آرکھن کو لے کر کے جو پورا بھرم پھیلائے جا رہا تھا اس کو کئی نہ کئی ختم کیا ہے سرکار نے ایک بار پھر سے پانچ دسمبر کو بھی انہوں نے آرکھن کے ساتھی سوچی جاری کی تھی اور ایک بار پھر سے وہ آرکھن کے ساتھی چناؤں کر آ رہے ہیں بہت شکریہ اس طبعہ بات چیت اور جانکاری کے لیے شلید بشرا